آج سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت سپیشل ہونے جا رہی ہیں جو کہ فوریور لیونگ پروڈکٹس کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ایسا کیریر اپورچنیٹی لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسی کرٹیکل پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کو سمجھنا جن کو جاننا بہت ضروری ہے اور وہ ایف بیو جو چاہتے ہیں کہ اپنا ٹیم بیلڈ کریں یا لوگوں کو اپنے ساتھ ریجسٹر کریں تو ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان پوائنٹس کو اچھے سی انڈرسٹینڈ کر سکیں before they making their informed decision سو اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گی کہ ان چھ پوائنٹس کو آپ کے ساتھ اچھے سی ڈسکس کروں اور آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی سب سے پہلا پوائنٹ ہے opportunity understanding یعنی forever living products کو depth میں سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے finding best mentor because کہ یہ network marketing industry ہے تو آپ کو کسی community کو کسی network کو کسی team کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے business کو develop کر سکے سو اس network کو lead کون کر رہا ہے اس کا head کون ہے یہ جانا بہت ضروری ہے اور ان میں سے best کو جو ہے وہ choose کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے learn about the system یعنی not about the system of company but about the system of that network جس کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اس network کے لوگوں کی values کیا ہیں وہاں پر training system کیسا ہے وہاں پر procedure کیا ہے یہ جانا بہت ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے registration تو registration جو ہے وہ ایک technical point ہے اس کو ہم depth میں سمجھیں گے اس کے بعد آجاتا ہے use the product یعنی one or two product جو آپ use کرتے ہیں because یہ network marketing industry ہے تو اس کے اندر product جو ہے وہ key point ہے تو اس کو سمجھنا مہت ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے achieving AS level because یہ first ایسا step ہے جس کے بعد آپ officially forever living products کو join کر لیتے ہیں تو اس کو سمجھنا اس کو understand کرنا بہت ہی ضروری ہے so یہ وہ official step ہے جس کے بعد آپ forever living products کا business start کر لیتے ہیں آپ اس community کو join کر لیتے ہیں اور آپ اس step کے بعد آپ کی learning and earning start ہو جاتی ہے let's move forward اور میں آپ کو welcome کرتی ہوں forever living products opportunity کے اندر اور ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کو کس طریقے سے start کر سکتے ہیں so let's discuss the points in details اور ان details کو سمجھنا بہت ضروری ہے because کہ اگر آپ ان details کو اچھ سے understand کر لیں گے تو آگے چل کر بزنس کے اندر آپ کو کوئی problem face نہیں کرنے پڑے گی because کہ یہ points جو ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ forever living products کو جب آپ join کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کے mind میں clear ہونی بہت ضروری ہیں so let's start our video so first step is understanding the opportunity اب آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اگر شہر میں forever living products کا office موجود ہے because کہ 160 plus countries کے اندر forever living products جو ہے وہ physically operate کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے شہر کے اندر forever living products کا office موجود ہے تو آپ نے personally جا کر وہاں پہ visit کرنا ہے اور اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ forever living products کی جو official website ہے وہاں پہ بھی جا کر آپ اپنی research complete کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا right بھی ہے because کہ آپ اس company کے ساتھ business کرنے جا رہے ہیں تو اس کے policy and procedure کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے and at the last آپ نے customer service کی details جو ہیں وہ اپنے upline سے ضرور لینی ہے وہاں کے website وہاں کے email address وہاں کے physical address ہے وہاں کے phone numbers یہ ساری details آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جس بھی country کے ساتھ اندر آپ اپنا registration کروانا چاہ رہے ہیں because کہ آپ اس company کے ساتھ اپنا business start کرنے جا رہے ہیں retail کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ تمام details موجود ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے second point ہے to find best mentor اچھا اب best mentor کیسے find کیا جائے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو observe کرنا ہے جن لوگوں نے آپ کو forever living products کے ساتھ introduce کروایا ہے یا جنہوں نے آپ کو invite کیا ہے آپ نے ان کو observe کرنا ہے کیا ان کے اندر یہ science بائی جاتی ہیں کیا وہ trust worthy ہیں کیا وہ honest ہیں کیا وہ as a advisor آپ کو guide کر رہے ہیں کیا as a teacher وہ آپ کو guide کر رہے ہیں اچھا یہ اب کیسے پتا چلے گا کہ they are honest, they are trustworthy تو اس کے مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے دیکھیں mentor جو ہوتا ہے وہ آپ کا as a teacher work کر رہا ہوتا ہے as a advisor work کر رہا ہوتا ہے اس کے مثال اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک physique کا teacher ہے جس میں بہت بڑے بڑے medals لے ہوئے ہیں بڑی بڑی universities میں وہ پڑھا چکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ سیکھیں آپ ان کے پاس چاہتے ہیں اور آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں physics کے بارے میں کچھ سیکھوں تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو physics کے laws پڑھائیں بتائیں کچھ knowledge آپ کو transfer کریں وہ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ medals ہیں میں نے اتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے اس سے earn کیے ہوئے ہیں میرے پاس اتنے بڑی بڑی ڈگریز ہیں اگر وہ آپ کو یہ سکھانا شروع کر دیں تو کیا آپ کے پاس physics کا knowledge آ جائے گا اگر وہ آپ کو یہ دکھانا شروع کر دیں کہ میرے پاس یہ car میں نے اس سے یہ buy کی ہے میں نے اس سے یہ بڑا بڑا گھر جو ہے وہ میں نے buy کیا ہے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ honest نہیں ہے وہ just show off کر رہا ہے وہ آپ کو knowledge transfer نہیں کر رہا جو mentor ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے وہ آپ کو knowledge transfer کرتا ہے وہ آپ کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو physics کی ڈگری ہے PhD کی ہے یا جو کچھ بھی وہ انہوں نے A plus grade سے پاس کیا ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے earning کی ہے لیکن آپ کو وہ knowledge transfer نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے یہ کیسے کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا واضح مطلب ہی ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ honest نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو A plus کی ڈگری حاصل کی ہے وہ انہوں نے کسی shortcut کو use کر کی ہے تو اس طریقے سے وہ trustworthy بھی نہیں ہو سکتے سو ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ ڈگری کیسے حاصل کی ہمیں تب ہی پتا چل سکتا ہے جب وہ اپنا علم بانڈیں گے third point پہ آ جاتا ہے understand the system یعنی جس community کے ساتھ جس network کے ساتھ آپ جڑنے جا رہے ہیں یا آپ اس کو جائن کرنے جا رہے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے three piece کو آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے people, philosophy and purpose ان three piece کے فرمولے کے اوپر آپ کو پتا چلے گا کہ actually وہاں کا ماحول کیسا ہے کیا وہاں پہ unity کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا وہاں پہ team work کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا وہاں پہ آپ کو کوئی professional training system نظر آتا ہے آپ کے skills develop کیے جائیں گے اور آپ کی جو personal development ہے اس کے اوپر بھی focus کیا جائے گا یا نہیں کیا آپ کی character building بھی کی جائے گی کیونکہ آپ نے یہاں پہ daily basis کے اوپر weekly basis کے اوپر آپ نے thousand of people کے ساتھ interaction کرنا ہوگا تو as a network marketer آپ کو یہ ساری strategies یہ سارے skills جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے اور یہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کا business جو ہے وہ develop کر سکے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگ کے ساتھ آپ connect ہونے جا رہے ہیں جن لوگ کو آپ join کرنے جا رہے ہیں کیا وہ mentally طور پر اتنے skillful ہیں کہ وہ آپ کو lead کر سکے آپ کو guide کر سکے so let's talk about the product first کہ ان کا product کا system کیا ہے کیا انہوں نے product کو بلکل ہی devalue کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ forever living products کے اندر نام میں ہی product آتا ہے means کہ product کو value کرنے سے ہی آپ کا business grow کر سکتا ہے so آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ value بھی کر رہے ہیں products کو آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ اچھا products تو آپ کو مل جائیں گی products تو کسی کام کی نہیں ہیں چاہے تو آپ ان کو use کریں چاہے آپ ان کو بیش دیں آپ کی جو main earning ہے وہ تو آپ کو team building سے آئے گی so یہاں پہ آپ کے لیے red alert ہونا چاہے second important thing is this کہ آپ کے delivery system کیا سا ہے یعنی آپ ان سے ضرور یہ پوچھئے کہ میں نے جب 2cc اپنا complete کر لینا ہے تو مجھے product کتنے دن میں ڈیلیور ہوں گے یا آپ کے جو customer ہوں گے ان کو product کتنے دن میں ڈیلیور ہوں گے اگر آپ کو یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ ایک مہینہ دو مہینہ یعنی date change ہوتی رہے گی تو یا وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ کو product تو ملی ہی چاہیں گے آپ نے اپنا focus جوے وہ team building کے اوپر کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے alert ہونا چاہیے اچھا اب بات کر لیتے ہیں undercut یا waste کی for example آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ product تو کسی کام کے نہیں ہیں آپ ان کو 50% پہ sale کر دیں یا 60% پہ sale کر دیں تو یعنی that is called undercut اور آپ کو absolutely اس پہ no no کہنی چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں second point کی that is recruitment اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جس team کے ساتھ آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ recruitment کا سسٹم کیا سا ہے کیا وہاں پہ لوگوں کو زبردستی تو جوائن نہیں کروایا جا رہا وہاں پہ لوگوں کو push تو نہیں کیا جا رہا بار بار deadline تو نہیں دی جا رہے ہیں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ اگر آپ نے فرانڈیٹ کو جائن نہ کیا تو آپ کچھ something you will miss ایسا کوئی سسٹم تو نہیں اچھا دیکھیں سب جو ہے وہ ایک جیسے same background سے نہیں ہوتے کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی رقم ہے سو یہاں پہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پہ آپ کو short cuts کے راستے تو نہیں سکھائے جا رہے ہیں کہ فلانسیوں دھار لے لو فلان چیز بیش دو ایک دفعہ بس آپ نے ایک لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے پیسے ہی پیسہ ہوگا ایسا کچھ تو آپ کو نہیں سکھائے جا رہا ہے and third point is scheme یعنی آپ کو دیکھیں یہ ایک بزنس ہے ٹھیک ہے یہ کوئی scheme یا scan نہیں ہے یہاں پہ آپ نے ایک proper way ایک proper procedure کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر for example کوئی پرسن آپ کو یہ کہہ رہتا ہے کہ آپ نے ٹو سی سی کی پیمنٹ تو کر دی ہے لیکن آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اور اس طرح کا کوئی سسٹم آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے یا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے ٹو سی سی کی امانٹ تو پی کر دی ہے لیکن آپ نے آگے دس بندے اور جوائن کروانے ہیں تاکہ آپ کا جو پیسے آپ کو تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا اس طرح کر کے وہ آپ کو اپنی باتوں میں اچھا رہتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے بندے جوائن کروا دینا ہے اور اس طرح سے آپ کے پیسے ریکوور ہو جائیں اب ایک بندہ جب ٹرائپ میں آ جاتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اچھا چلو میں اپنے پیسے ریکوور کروا لوں باقی چار لوگوں کو میں پھساد ہوں تو اس طرح کا جو ایک سین ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہی آپ اس ٹپ پر پہنچتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنی ڈیٹیل میرے ساتھ شیئر کر دیں اپنا نیسی میری طرف سینڈ کر دیں اپنا پاسپورٹ میری طرف سینڈ کر دیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اچھا پچھلے تمام پوائنٹس کو اچھے سی انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اب آپ کا مائنڈ بان چکا ہے کہ آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے سو ابھی آپ کے اپنے آپ لائن سے اپنے منٹور سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریجسٹریشن کریں یہاں پہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فریور لیونگ پروڈکٹس کے اندر ریجسٹریشن بالکل فری آف کاسٹ ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بارہ سو دے دو چوبیس دو دے دو تو میں آپ کی ریجسٹریشن کر دوں گا تو اپنے آپ سے پانچ سو بھی مانگے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ فریور لیونگ پروڈکٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی وہ سیدھہ آپ کے اپلائن کی جیب میں جا رہے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرتی اچھا ریجسٹریشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اپلائن سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھ کر آپ کے جو ہے وہ ریجسٹریشن کریں اگر آپ آن لائن ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تب بھی سکرین شیئر کر کے آپ کے ریجسٹریشن کی جا سکتے ہیں اچھا کچھ ٹیم اپنے آپ کو پروفیشنل دکھانے کے لیے آور سمارٹنیس میں چلی جاتی ہیں اور وہ آپ سے ڈیبانڈ کرتی ہیں ڈاکومنٹس کی یا وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ اپنا نائی سی ہمارے ساتھ شیئر کریں یا اپنا پاسپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ فوریور لیونگ پروڈکٹس کیسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ مانگتی ہو اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ انٹرویو میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ کی سیٹ ریزر ہو گئے آپ کو مبارک ہو یا آپ ٹریننگ کے لیے ہمارے ٹریننگ سیشن کے لیے سیلیکٹ ہو گئے ہیں آپ کو مبارک ہو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹریننگ جو ہیں وہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں یہ ان کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ کے اپلائن کی کہ وہ آپ کو ٹریننگ پروائیڈ کرے وہ آپ کو ویبینارز کے اندر لے کے جائے اور یہ ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے اچھا کچھ لوگ ایسے لیے جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ہزار روپیا دے دیں پندرہ سو دے دیں چوبیس سو دے دیں وہ کس لیے جناب اس لیے کہ ہم آپ کو ٹریننگ پروائیڈ کریں گے یا ہم آپ کی سوشل میڈیا ہینڈلز کو پرموٹ کریں گے پروموشن کے پیسے آپ سے لے رہے ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیجیٹل مارکٹنگ کی اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ پلیز ایک ایسی ٹیم کو جوان کیجئے جو کہ پروفیشنل میں کام کر رہی ہو اور جہاں تک انٹرویو اور سیلیکشن کی بات ہے تو میں جی اب ہم بات کر لیتے ہے use the product کی دیکھیں ہمارا جو business ہے وہ retail کے اوپر بیس کرتا ہے یعنی آپ اپنی product ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو income آتی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جب آپ خود use ہی نہیں کر رہے آپ product یا sample خود اپنے اوپر apply نہیں کر رہے use نہیں کر رہے آپ اس چیز کو کیسے دوسروں کو recommend کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری 2 سو سی کی پروڈکٹ نہیں مانگوانی ہمیں پہلے کچھ sample use کرنے پہلے کچھ product منگا کے پہلے use کرنی ہے تو yes forever living product has this opportunity کے سارے products کے نہیں لیکن کچھ products کے sample جو ہیں وہ even 2 درم کے اندر بھی موجود ہیں یعنی تقیبا 500 روپے کے sample منگوا کر اسے use کر سکتے ہیں that is very amazing اور اگر یہ بات آپ نیٹ income کو increase کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ آپ product کے samples پہ لگا دیں گے تو ان کا recruitment کا process ہے وہ بہت سرو ہو جائے بکرز ان کا focus ہے وہ صرف منی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکنڈ thing is this sample buy کرنے کے لئے کوئی CC نہیں ملتے آپ کی apply n کو CC نہیں چاہتے یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ 2 CC complete کرنے کے بعد ہی آپ کا business mode میں آسکتے ہیں اور آپ کا business start ہوتا ہے یہ totally آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کا 2 CC done ہو جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ one go میں ہی اپنا 2 CC complete کریں بلکہ آپ تھوڑے تھوڑے products منگوا کر بھی آپ اپنا business start کر سکتے ہیں اور اپنے business کو آگے grow کر سکتے ہیں آپ کا apply ہرگز یہ pressure ڈال نہیں سکتا کہ آپ ضرور اپنا 2 CC done کر لیں یا تھوڑے سے پیسے دے کر آپ seat reserve کر لیں اب آجاتے ہیں کہ assistant supervisor level achieve کرنے کے بعد آپ کے کون کون سے فائدے ہیں کون کون سے benefits ہیں جو آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہو سب سے ہو اپنی محنت کے بل بوتے پر آپ کتنا زیادہ گروh کرنا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ hard working ہو آپ کے اندر کتنا learning attitude ہے second thing is this risk free ہے یہاں پر کوئی expenditure نہیں ہے آپ کوئی monthly expenditure نہیں ہے کہ آپ بزنس کو run کرنے کے لئے آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ pay کرنے پڑتے ہوں آپ کو یہاں پہ بنا بنایا ایک setup مل جاتا ہے ready made business ملتا ہے اور آپ نے یہاں پر آکے جسٹ learning کے اوپر فوکس کرنا ہے اب یہاں پہ جاتی ہے بات start from zero investment yes یہ option بھی یعنی آپ work from home کی opportunity کو enjoy کر رہے ہیں تو آپ اپنی family کو quality time دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی timing set کر سکتے ہیں آپ دن میں چاہیں رات میں چاہیں جس time بھی چاہیں آپ اپنے time set کر سکتے ہیں اور اس کو as a part time بھی کر سکتے ہیں as a full time بھی آپ اس opportunity کو لے کر چل سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے hours آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اجاتا ہے international business آپ just 2 cc کے پیسے پی کرنے کے بعد آپ international business کا part بن جاتے ہیں and just from right from your home اور یہاں پر آپ کو کتنی آسانی سے international license مل جاتا ہے 160 plus countries کے اندر business کرنے کا اب اگر آپ اس کو دوسرے businesses جو international businesses ہیں ان کے ساتھ اس کو compare کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ آپ کو کتنی cost اور resources کی ضرورت ہوگی اب بات آجاتی ہے relation building and respect کی آپ سب ہی جب آپ ایک چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک trust develop ہوتا ہے تو this is the good network marketer کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے اوپر trust کرتے ہیں اس کے اوپر believe کرتے ہیں تو جتنے زیادہ لوگ آپ کو جانیں گے آپ کا content شیئر کریں گے its mean کے ہوتی ہے لیکن اگر آپ actively کام نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ کو earning ہو رہی ہے لیکن آپ کو earning ہو رہی ہے ان سب میں جو کومن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوریور لیونگ پروڈکٹ اس گوئنگ تو امپروو یور لائف یہ نہ صرف آپ کی دولت میں اضافہ کرتا ہے آپ کی دولت بڑھتی ہے بلکہ آپ کی صحت بھی بڑھتی ہے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اب سر محمد سیشان پاکستان انٹریپنئر ہب کے سی ای او ہیں جن سے ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ سیکھی ہے اور ابھی تک سیکھ بھی رہے ہیں ان سے ہم اکثر سنتے آئے ہیں اور ہم اس موٹو کو فالو بھی کرتے ہیں اور اگر اسلامی پوائنٹ اف یو سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموش ہو جائیں تو اب اس پر برابر کے شریک اور ہم اس بات کو ہائلائٹ کرنا اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری انڈسٹری کے اندر کچھ لوگ انیتھیکل پریکٹسز کر رہے ہیں کچھ الیگل ویز کے ساتھ سکینز کی جا رہے ہیں یا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں اس کے پارٹنا بنیں اور اس کو ریجیکٹ کریں نیٹورک مارکیٹنگ ایک بزنس موڈل ہی نہیں بلکہ ایک انسٹیوشن بھی ہے اور یہاں پر آپ اپنے بزنس کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی پرسنیلیٹی کو بھی دیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ اپنی پرسنیلیٹی کو بھی گروہ رہے ہوتے ہو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سکھا پائی ہوں آپ کے جو مائن میں کچھ کوششن ہوں تو ان کو کلیر کر پائی ہوں اور اگر آپ کو مزید کوئی ڈسکیشن موسیقی